اسلام علیکم میرا نام حارون جنیدی ہے اور میں آپ کو اپنا وقت اور توجہ دینے پر شکریہ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان جہاں جہاں اردو یا ہندی کی سمجھ بوجھ ہے وہاں پر سولر انرڈی یا شمسی توانائی کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کی جائے اس علاقے میں زیادہ تر لوگ جو سولر انرڈی کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں وہ الیکٹریشنز ہیں ان لوگوں کو بجلی اور بجلی کے آلات کے بارے میں تو بہت علم ہے پر شمسی توانائی یا سولر انرڈی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں اس کی وجہ سے کئی دفعہ سولر پینل صحیح طرح نصب نہیں کیے جاتے یا سسٹم کو غلط ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سولر پینل اپنی صلاحیت کی نسبت بہت کم بجلی پیدا کرتے ہیں یہ ویڈیو ایک سیریز کا حصہ ہے جس کا مقصد ہے کہ شمسی توانائی کے بارے میں آگاہی پھیلائی جائے تاکہ لوگ اس ٹیکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہماری کوشش ہوگی کہ سولر انرڈی سے متعلق آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کا جواب دے سکیں بھلے وہ سوالات پی وی سسٹم کے گھر پر لگانے سے متعلق ہوں یا سولر انرڈی کا کاروبار کرنے کے متعلق سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت شمسی توانائی یا سولر انرڈی دنیا میں بجلی حاصل کرنے کا سستہ ترین ذریعہ ہے خصوصاً برے صغیر یعنی سب کانٹیننٹ میں جہاں پر دھوپ بہت رہتی ہے سولر انرڈی سے بجلی بنانا بہت ہی مفید ہے امریکہ میں بھی جہاں مزدوری کی قیمت زیادہ ہے اور بیشتر اشیاء مہنگی ہیں وہاں سولر انرڈی سے حاصل کردہ بجلی کئی جگہ چار روپے فی یونٹ سے بھی کم پڑتی ہے اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیلس ائر فورس بیس پر سولر انرڈی کی تنصیب کے بارے میں ضرور پڑھیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں سولر انرڈی کو چند مزید فوائد بھی حاصل ہیں نمبر ایک دھوب زیادہ ہوتی ہے نمبر دو دنیا کا پیسٹ فیصد سے زائد سولر پینل چائنہ میں بنتا ہے ہمارے ملک چونکہ چائنہ سے نزدیک ہیں لہٰذا پینل کو برامت کرنے یا امپورٹ کرنے کی قیمت نسبتاً کم ہے نمبر تین مزدوری اور دیگر اشیاء سستی ہوتی ہیں مثلاً بیٹری کوپر وائرز وغیرہ پاکستان میں سولر ٹیکنالوجی باقی ممالک سے نسبتاً پیچھے ہے اس کی وجہ ہے ماضی میں حکومت کی غلط پالیسی چند سال پہلے تک سولر پینل کو درامت کرنے پر تیس فیصد ڈیوٹی دینا پڑتی تھی نتیجتاً پاکستان میں پینلز کی قیمت برطانیہ میں پینلز کی قیمت سے بھی زیادہ تھی اور سولر انرجی سسٹن مہنگا پڑتا تھا الحمدللہ حکومت پاکستان نے اب یہ ڈیوٹی ہٹا دی ہے بنگلہ دیش میں سولر انرجی بہت کامیاب رہی اس کی ایک وجہ تو ڈیوٹی کا نہ ہونا تھا اور دوسرا یہ بھی تھی کہ حکومت نے سولر انرجی کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو یہ سہولت دی کہ وہ قصوں پر اس کی ادائی کر سکتے تھے تو اب چلتے ہیں سولر انرجی کے بارے میں کچھ تقنیقی معلومات پر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم قرآن ارث یا پلانٹ ارث کی فضاء سے باہر نکلیں اور خلا میں جائیں تو سولر انرجی کی شدت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے خلا میں ہمارے سیارے کے قریب اس کی شدت تقریباً تیرہ سو پچاس وارٹ فی میٹر سکوئر ہوتی ہے یعنی اگر ہم ایک میٹر بائی ایک میٹر کا ایک ریسیور خلا میں رکھیں تو اس پر گرنے والی سولر انرجی یا شمسی توانائی کی شدت تیرہ سو پچاس وارٹ ہوگی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ہمارے اردگرد موجود بجلی کے آلات پر اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنی پاور استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کو دو سو وارٹ کی ضرورت ہوتی ہے پنکے کو بھی دو سو وارٹ کی تقریباً ضرورت ہوتی ہے لائٹ بلک کو چالیس سے اسی وارٹ کی یعنی اگر خالی ایک میٹر بائی ایک میٹر ایرازی پر گرنے والی روشنی کو مکمل بجلی میں تبدیل کر لیا جائے تو اس سے کئی کمپیوٹر کئی پنکے اور کئی بلک جل سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم شمسی توانائی کو مکمل بجلی میں تبدیل نہیں کر سکتے سب سے بہترین ایفیشنسی والے پینل بھی تقریباً چوبیس فیصد روشنی کو بجلی میں تبدیل کر پاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج کی روشنی ہماری فضاء میں داخل ہوتی ہے تو فضاء میں موجود گیسز اور پانی کے بخارات یعنی وارٹر ویپر اس کا کچھ حصہ جسپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین پر گرنے والی روشنی کی شدت ہزار وارٹ فی میٹر سکوئر تک رہ جاتی لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود زمین پر گرنے والی روشنی میں پھر بھی بہت توانائی ہوتی ہے اس توانائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود تمام انسان جتنی بھی بجلی ایک سال میں خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ شمسی توانائی صرف ایک گھنٹے میں ہماری زمین کو موصول ہو جاتی ہے اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ توانائی کا منبع نہ نیوکلئر پاور ہے نہ تیل اور گیس سب سے زیادہ توانائی زمین پر شمسی توانائی میں ہے اگر مطلع صاف ہو اور بادل نہ ہو تو زمین پر گرنے والی روشنی کی شدت تقریباً آٹھ سو سے ہزار وارٹ فی میٹر سکوئر ہوتی ہے اگر ہلکے بادل ہوں تو اس کی شدت چار سو وارٹ فی میٹر سکوئر ہوتی ہے اگر موسم ابرالود ہو تو تین سو وارٹ فی میٹر سکوئر اور اگر گھٹا چھا جائے تو سو وارٹ تک رہ جاتی ہے برے صغیر یعنی سب کانٹیننٹ میں مونسون کے علاوہ زیادہ تر دنوں میں دھوپ رہتی ہے مونسون کے دوران بھی سولر پینل کام کرنا نہیں چھوڑتے جب تک متلے پر روشنی رہتی ہے وہ کچھ نہ کچھ بجلی بناتے رہتے ہیں سولر انرجی کو حاصل کرنے والے کسی بھی ریسیور کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ایک اس کا رخ یعنی اورینٹیشن اور دوسرا اس کا زاویہ یعنی انکلینیشن اینگل اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برے صغیر میں اگر ہم ہر روز سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارا چہرہ جنوب یا ساؤٹ کی سمت ہونا چاہیے اگر ہمارا چہرہ جنوب کی طرف ہے تو سورج ہمارے بائیں جانب یعنی ایسٹ یعنی مشرق سے طلوع ہوگا اور دائیں جانب یعنی ویسٹ یا مغرب میں غروب ہوگا اگر ہم ایک خیالی لکیر سورج کے آسمان پر سفر کی کھیچیں تو اس لکیر کو سن پات کہا جاتا ہے سورج کا راستہ ہر دن تبدیل ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو سورج سردیوں میں افق یعنی ہورائزن سے قریب رہتا ہے گرمیوں میں سورج آسمان پر زیادہ اوچھا چڑ جاتا ہے اور زیادہ دیر تک رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں لمبے آپ مختلف شہروں کی سن پات ڈائیگرام انٹرنیٹ پر سے حاصل کر سکتے ہیں کراچی ہو یا دہلی آپ کو سن پات ڈائیگرام مل جائیں گی اور اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورج کی جائے وقوع یا پوزیشن سال میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کیا ہوتی ہے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سورج کو سال میں بیشتر وقت دیکھنے کے لیے آپ کا چہرہ نہ شمال نہ مشرق نہ مغرب بلکہ جنوب کی جانب ہونا چاہیے اس بات سے ہم یہ نتیجہ بھی اخص کر سکتے ہیں کہ شمسی توانائی سے چلنے والی کوئی بھی چیز ہو سولر پینل ہو یا سولر وارٹر ہیٹر ہو یا سولر ککر ہو اس کا رخ جنوب کی جانب ہونا چاہیے نوٹ کیجئے گا کہ ہم جتنا شمال کی جانب جائیں گے اتنا سن پات ڈائیگرام میں فرق آتا ہے اسلام آباد کی سن پات ڈائیگرام میں موسم بموسم تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کراچی ممبئی اور گجرات میں سن پات ڈائیگرام میں موسم بموسم تبدیلی بہت کم ہوتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھے گا کیونکہ آگے اس پر مزید بات ہوگی ہم نے رخ کے بارے میں یا اورینٹیشن کے بارے میں جان لیا اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زاویے یا انکلینیشن آنگل کے بارے میں کچھ معلومات دیں اس بات کو سمجھئے کہ سولر انرڈی اگر کسی بھی ریسیور پر امود ہی پڑے تو سب سے زیادہ موسم ہوتی ہے روشنی اور پینل ایک دوسرے سے نوے درجے یا نائنٹی ڈگریز پر ہوں تو پینل روشنی کو سب سے زیادہ جذب کرے گا اور بجلی میں تبدیل کرے گا دوپہر کے وقت زوال شروع ہونے سے پہلے جب سورج اپنے اروج پر ہوتا ہے جب سورج سب سے زیادہ اوچائی پر ہوتا ہے اس وقت اگر سولر پینل زمین پر سیدھا لٹا دیا جائے یا فریٹ رکھا جائے تو اس پوزیشن میں پینل سب سے زیادہ بجلی پیدا کرے گا اسی طرح مغرب کے وقت سے پہلے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس وقت اگر پینل کا زاویہ بڑھا دیا جائے اور اسے امودی یعنی سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت اس زاویہ پر سب سے زیادہ بجلی پینل پیدا کرے گا یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر پینل کا زاویہ یا اینگل وقتا فوقتا سورج کی پوزیشن کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو پینل بہتر پیداوار دے گا اسی لئے دنیا میں کمرشل سولر فارم میں زیادہ تر ٹریکنگ سسٹمز کا استعمال کیا جاتا ہے ٹریکنگ سسٹمز سولر پینل کو آسمان میں سورج کی بدلتی جگہ کے ساتھ ساتھ ایجسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ روشنی پینلز پر امودی پڑے ٹریکنگ سسٹمز فی الوقت مہنگے ہیں ان کی بدولت سال میں بجلی کی پیداوار میں تیس فیصد سے زائد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن ٹریکنگ سسٹمز کی قیمت خاصی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گھر کی چھتوں پر لگے سولر پینلز میں عمومن ٹریکنگ سسٹمز استعمال نہیں ہوتا پاکستان انڈیا میں زیادہ تر چھتیں فلیٹ ہوتی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پینلز کا سٹینڈ کسی بھی زاویہ کا بنایا جا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹریکنگ سسٹمز نہ ہو تو پھر دوسری بہتر صورت کیا ہے اگر ٹریکنگ سسٹم نہیں تو پھر دوسری بہتر صورت یہ ہے کہ ایک ایسا سٹینڈ بنایا جائے جس میں زاویہ تبدیل کرنے کی سہولت ہو سٹینڈ عموماً سٹیل کا یا الومونیم کی پٹیوں کا بنایا جاتا ہے اگر ان پٹیوں میں لیور کا اضافہ کیا جائے جیسا کہ بہت ساری کھڑکیوں کے کھٹکے میں ہوتا ہے اور اس لیور میں اگر سراخ کر لیے جائیں تو کیل کے ذریعے پینل کا زاویہ وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جا سکتا ہے اب میں دوبارہ آپ کی توجہ اس بات پر دلاؤں گا جو پہلے کی گئی تھی پہلے یہ تذکرہ ہو چکا کہ کوئی بھی شہر جتنا شمال میں موجود ہوگا اتنا ہی موسم کے ساتھ ساتھ سورج وہاں پر اپنا راستہ تبدیل کرے گا اس لیے اگر آپ لاہور اسلام آباد میں موجود ہیں تو موسم کے ساتھ پینل کا زاویہ میں اضافہ کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ کراچی میں موجود ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا سردی کے موسم میں پینل کا زاویہ بڑھا دینا چاہیے تقریباً پندرہ ڈگریز یا پندرہ درجے جبکہ گرمی کے موسم میں اس کا زاویہ کم رکھنا چاہیے دوسرا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولر پینل کو اگر ایک ہی زاویہ پر مسلسل رکھنا پڑے اور زاویہ تبدیل کرنے کی صورت نہ ہو تو وہ کون سا زاویہ ہوگا جس پر سب سے زیادہ بجلی کی پیداوار ہوگی اس زاویہ کا فارمولا نوٹ کر لیجے جس جگہ پر سولر پینل کو نصب کرنا ہو اس مقام کا لیٹیٹیوڈ نوٹ کر لیجے اور اسے صفر آشاریہ نو سے زرد دے دیجے اس سے آپ کو وہ زاویہ مل جائے گا جس پر سولر پینل کو نصب کرنا چاہیے مثال کے طور پر کراچی کا لیٹیٹیوڈ ہے چوبیس ڈگریز یا چوبیس درجے اب اسے صفر آشاریہ نو سے زرد دی جائے اس سے ہمارے پاس 21.6 کا حنصہ سامنے آتا اس لیے اگر کراچی میں پینل لگانا پڑے تو اسے 21 ڈگریز کے زاویہ پر نصب کرنا چاہیے یہ سب سے آسان طریقہ زاویہ معلوم کرنے کا لیکن اس سے زیادہ مناسب طریقے بھی موجود ہیں پر نسبتاً مشکل ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ہم اس چینل پر اردو زبان میں مزید ویڈیوز بھی جاری کریں گے آپ اس چینل پر دیگر ویڈیوز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سولر انرجی ٹیکنالوجی پر ایک مکمل کورس بھی مرتب کیا جا چکا ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے پر یہ کورس انگریزی زبان میں ہے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی